دوستو یوں تو آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے مگر پھر بھی یہ دنہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھنا مشکل ہے لیکن بہت سے لوگ نئی نئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور اسی لیے آپ کے لیے ہم یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو دوستو آج ہم آپ کے لیے کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن لائے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو چیتے کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ اپنی تیز رفتار کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ اپنی فل سپیڈ میں 130 کلومیٹر پر اور تک پہنچ جاتا ہے مگر یہاں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چیتہ اپنی فل سپیڈ میں 80% ہوا میں ہوئی رہتا ہے اور صرف 20% ہی اس کے پیر زمین کو چھوتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیتہ ایک طرح سے دورتا نہیں بلکہ اڑتا ہے دوستو آج کل ہر چیز کو ہی ایڈوانس کیا جا رہا ہے یعنی ہر چیز میں نئی نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے تو اسی طرح گاڑیوں میں بھی نئی اور پاورفل انجنز لگائی جا رہی ہیں اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بگاٹی شیرون کا انجن اتنا پاورفل ہے کہ فل پاور میں اسے ایک راکٹ لانچ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے دوستو بچپن میں ہر کوئی ہی یہی سوچتا ہے کہ زمین چپٹی ہوگی اور شاید ایک مقام ایسا ہوگا جہاں زمین کی حد ختم ہوگی اور شاید اس کے آگے گہری کھائی ہوگی یا پانی ہی پانی یقیناً بچپن میں آپ بھی ایسا سوچتے ہوں گے لیکن حقیقت میں تو زمین گول ہے مگر سوزیکس انگلینڈ میں ایک ایسی ڈراؤنی اور خطرناک لوکیشن ہے جہاں پر کچھ ایسا ویو ایگزسٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے اینڈ آف دی ارت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے زمین ہی ختم ہوگئی ہو دوستو آپ نے گرین لینڈ اور آئیس لینڈ کا نام تو سنا ہوگا یہ دونوں آئی لینڈ ہیں اور گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے دوستو ان ناموں کو سن کر ہر کوئی آسانی سے بتا سکتا ہے کہ گرین لینڈ میں زیادہ تر وادیاں ہوں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی اور آئیس لینڈ میں ہر طرف برف ہوگی مگر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ آئیس لینڈ میں ہریالی اور گرین لینڈ میں برف اور پہاڑ ہیں فیکٹ نمبر فائف دوستو آج کل لگ بگ ہر کوئی ہی بلیوں کا شوق رکھتا ہے اور کئی لوگ تو اسے اپنے گھر میں بطور پیٹ پالتے ہیں ویسے بلیاں کیوٹ ہوتی ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیاں مائنڈ کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں جی ہاں دوستو یہ اپنی آواز سے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہیں جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ چھوٹے بچے کی آواز نکالتا ہے جس سے ہمیں اس پر کافی ترس آتی ہے کیونکہ وہ آواز ہمارے دل پر لگتی ہے دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر ڈائنو سورز رہا کرتے تھے مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر کے آس پاس ایک ایسا انسیکٹ رہتا ہے جو ڈائنو سورز سے بھی پہلے زمین پر ایکزسٹ کیا کرتے تھے اور وہ ہے کوکروچ جی ہاں دوستو یہی وہ جاندار ہے جو نیکلئر بلاسٹ کو بھی جھیل سکتا ہے